بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اقبال ورشول اکیڈمی آج ہم کورل را کے اندر الائیمنٹ پڑھیں گے کہ کس طرح ہم جو ہماری مختلف قسم کے ٹیکسٹ یا ابجکٹس ہوتے ہیں ان کو کس طرح ہم الائیمنٹ دے سکتے ہیں ایک لائن میں یا اگر اب اس کو ہم نے لپٹ الائن کرنا ہے یا باٹم الائن کرنا ہے یا سینٹر الائن کرنا ہے تو وہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں یہ سٹیپ ون ہے کیونکہ الائیمنٹ کورل را کے اندر تھوڑا سا اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا ایک سٹیپ میں ممکن نہیں ہے تو پہلے سٹیپ ون پڑھ لیتے ہیں اچھا سب سے پہلے یہ والا ہے نا الائن باٹم اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ والا جو ٹیکس میرا لکھا ہوا ہے یہ اس بھی کہ باٹم میں آ جائے تو کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ جو مطلب یہ میں نے سیلیکٹ کیا اور میں چاہ رہا ہوں میں کس چیز کو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے باٹم میں آ جاؤ جو سب سے پہلے آپ نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے پھر شیپ کے ساتھ یہ سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے بی کلک کرنا ہے تو یہ اس کے باٹم میں آ جائے گا ٹیک ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ والا سیلیکٹ کرنا ہے جس کو آپ نے باٹم میں لے کے آنا ہے اگر اس کو میں نے باٹم میں لے کے آنا ہے یا اس کو میں نے ٹاپ میں لے کے جانا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے پہلے آپ نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے اور بعد میں آپ نے یہ سارک کرنا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں کہوں باٹم تو یہ اس کے اوپر چلا گیا مطلب باٹم میں تو نہیں گیا اس کا سادہ سی بات یہ ہے کہ سپوز کرے یہ تین اپچٹ ہیں اور اگر میں اس کو کہوں کہ یہ والا ٹاپ پہ ہیں یہ درمیان میں ہے اور یہ باٹم میں ہے ٹھیک ہے اور میں استعمال کرنا چاہتا ہوں ٹاپ الائیمنٹ لیکن میں ٹاپ الائن کروں گا لیکن یہ ہو جائے گا باٹم پہ آ جائے گا کیوں کیوں کہ جو آپ ابجکٹ سالک کرتے ہو سب سے لاسٹ میں اس حساب سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں نے اس کو کلک کیا شیپٹ کے ساتھ پھر اس کو کلک کیا پھر آخر میں اس کو کلک کیا اور پھر میں نے ٹی کلک کیا ٹی مطلب ٹاپ الائیمنٹ ٹاپ الائن کر لیجئے اس کو لیکن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ نیچے کی طرف آگئے باٹم کی طرف آگئے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس طرح کا سیٹویویشن ہے تو چونکہ یہ ٹاپ پہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سالک کرنا ہے شیپٹ کے ساتھ پھر یہ سالک کرنا ہے اور آخر میں یہ والا سالک کرنا ہے اب اگر آپ ٹی کلک کرو گے تو یہ ٹاپ الائیمنٹ اس کی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا ایک اور بات بھی یہاں پہ ہیں اگر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں سائز میں ٹھیک ہے سائز میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں اب یہ دو ابجکٹ ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ دو ابجکٹ اس کے سینٹر میں آ جائے سینٹر اوریزنٹلی اس طرح تو سب سے پہلے آپ نے اس والے ابجکٹ کو سلک کرنا ہے شیپٹ یہ والا ابجکٹ آپ نے سلک کرنا ہے اور لاسٹ میں یہ والا ابجکٹ آپ نے سلک کرنا ہے اور پھر آپ نے کیا کلک کرنا ہے ای جیسے آپ ای کلک کرو گے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس کے سینٹر میں آ گئے اگر اب میں تی دباؤں گا تو یہ اس کے ٹاپ میں چلے جائیں گے کیونکہ تارگٹ جو ہمارا ابجکٹ ہے کہ اس ابجکٹ کے ٹاپ پہ چلے جاؤ اس ابجکٹ کے درمیان میں آ جاؤ اس ابجکٹ کے باٹم میں آ جاؤ باٹم اور تی ٹاپ اور اسی طرح اگر میں سی دباؤں گا تو سی تو الائن سینٹر ورٹیکلی ہے وہ تو پھر درمیان میں آ جائیں گے ایک دوسری کے پیچھے چلے جائیں گے یہ والا نہیں کرنا ابھی تو آپ نے کیا کرنا ہے ای سمجھے میں آ رہا ہے لیکن اگر میں اس طرح کرلوں کہ چلوں میں نے پہلے یہ والا سیلیکٹ کیا شیپٹ کے ساتھ پھر یہ والا سیلیکٹ کیا اور آخر میں یہ والا سیلیکٹ کیا اب اگر میں ٹاپ الائن کروں گا تو اس کے حساب سے ہوگا یہ جو میں نے لاسٹ والا سیلیکٹ کیا ہے تو میں نے ٹھیک کلک کیا ٹاپ الائنمنٹ ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹاپ سائٹ پہ یہ اس طرح ہو گیا اگر میں b کلک کروں گا تو یہ والا اوپر چلا جائے گا bottom align ٹھیک ہے تو یہ والا اوپر چلا گیا تو اسی طرح آپ نے یہ سب کچھ اس طرح کرنا ہے اچھا تو یہ تو ہو گیا اس کو کر لیتے ہیں bottom align پہلے میں نے یہ select کرنا ہے یہ والا نہیں select کرنا یہ والا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ b کے bottom میں ہو ٹھیک ہے تو پہلے میں نے یہ select کیا اس کے بعد shift کے ساتھ یہ میں نے click کیا اور b click کیا تو bottom align ہو گیا اسی طرح میں نے یہ والا select کیا اور shift کے ساتھ یہ select کیا یہ والا بھی میں نے bottom align کر لیا اسی طرح یہ select کیا shift کے ساتھ c اور یہ بھی میں نے bottom align کر لیا اس کو بھی bottom align کر لیتے ہیں shift b bottom align یہ select کریں shift کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے یہ select کیا اور b bottom align اب یہاں پہ اگر میں کروں پہلے میں اس کو select کروں ٹھیک ہے اور بعد میں اس کو select کروں اور میں اس کو کہو کہ b ذرا t کو دیکھئے t اوپر چلا گیا اور اگر میں t کو click کروں تو t اوپر اور نیچے جا رہا ہے وہ ہمارا جو text ہے وہ جو میں نے پہلے میں select کر چکا ہوں وہ والا نہیں مطلب یہ کہ اگر اس text کو آپ نے اس t کی اوپر والی سیڈ میں لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس text کو select کرنا ہے اگر اس t کو آپ نے اس کے یہاں پہ نیچے لے کے آنا ہے تو پہلے آپ نے اس کو select کرنا ہے پھر shift کے ساتھ اس کو select کرنا ہے اور پھر آپ نے b کو click کرنا ہے t کو click کرنا ہے top تو یہ اس کے top alignment ہو گئی ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طرح یہ کر لیتے ہیں یہ تم نہیں کیا ہوا ہے اچھا یہ سارے اگر آپ دیکھو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اس کو ہم left align کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ جو ہم last میں select کریں گے for example یہ r جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ہم اس کے alignment کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے shape کے ساتھ اس کو click کرنا ہے یہ select کیا میں نے پھر shift یہ c l اب r کو میں نے چھوڑ دیا اور t کو select کیا پھر last میں میں نے r کو select کیا اب میں اگر lift align بھی کروں lift align تو یہ بالکل r کے ساتھ بالکل lift align ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ سب کو اکٹا آگے لے کر آنا چاہتے ہو تو اکٹا آگے لے کر آ سکتے ہوں ٹھیک ہے اچھا ان کو بھی lift align کر لیتے ہیں shift یہ select کیا یہ یہ اور یہ سب سے last والا کونسا ہے یہ والا اب اس کے ساتھ یہ کیا کرنا ہے ہم نے l l click کریں تو یہ lift align ہو گئے مطلب تقریباً سارے کے سارے ٹھیک ہو گئے اچھا bottom align align bottom ایک چیز ہے center horizontally اچھا یہ e par example یہاں پہ اس طرح ہے کہ یہ object ہے اس کا size میں نے تھوڑا بڑا کیا ہوا تھا چھوٹا کر لیتے ہیں یہ ایک object ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ ایک object ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور یہ چلو یہاں پہ پڑا ہوا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تینوں بلکل درمیان میں آ جائے horizontally تو shift کے ساتھ یہ select کریں اور پھر یہ shift کے ساتھ یہ select کریں اور آپ نے کیا click کرنا ہے e تو یہ horizontally alignment اس کے ہو گئے اچھا اگر یہ اس طرح ہے کہ یہ پڑے ہوئے ہیں اس طرح کچھ u اور آپ چاہ رہے ہو کہ یہ vertically center میں آ جائے vertically تو آپ نے اس کے ساتھ shape یہ click کرنا ہے shape یہ click کرنا ہے اور اس مرتبہ آپ نے c click کرنا ہے یہ vertically center align ہو جائیں گے اسی طرح تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو center align اگر آپ کرنا چاہتے ہوں اچھا ایک بات یہاں بھی بھی یاد رکھئے گا کہ control z کر لیتا ہوں میں ذرا اور میں l اگر اس کو میں left align کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو وہی جس طرح کہ center control z کر لیتا ہوں اگر میں right کر لیتا ہوں تو ابھی یہ right side پہ آئیں گے right ٹھیک right side پہ اب یہاں وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ اگر یہ right side پہ let's suppose یہ right side پہ اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں right side ہو جائیں تو کرنا کیا ہے سب سے پہلے اپنے اس کو select کرنا ہے shape اس کے بعد اس کو select کرنا ہے پھر last میں اس کو select کرنا ہے پھر آپ نے r click کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ right align ہو گئے ٹھیک اسی طرح lift align بھی آپ کر سکتے ہوں اگر وہ جو target object ہیں اس کے ساتھ آپ lift align کر سکتے ہوں اور یہ بس شارٹ سا lecture لے رہا ہوں اس کی اوپر میں نے detail میں آپ کو سمجھانا ہے انشاءاللہ next lecture میں detail میں بتاؤں گا کیونکہ object کے size ہوتے ہیں اس حساب سے بھی lift top اور یہ آپ کر سکتے ہوں تھوڑا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر size بڑا ہو تو درمیان میں اوپر یا نیچے اس طرح ہو سکتا اچھا shift کے ساتھ میں اس کو select کیا پھر اس کو select پھر آپ کو center alignment میں پھر نظر آئے گا تھوڑا سا اس کی size میں چھوٹا بڑا کر لیتے اچھا اب کیا کرتے ہیں اس کو shift کے ساتھ select کرتے پہلا یہ پھر یہ اور آخر میں یہ اور میں کیا کر رہا L left align تو اب یہ left align ہے لیکن اگر میں دباؤ گا c تو غور کرے کیا ہوتا ہے c اگر آپ click کر ہوگئے تو center ہوگئے یہاں پھر ریڈ line اٹھا لیتے ہوں یہاں پھر رکھ لیتے ہو تو یہ بالکل center میں آگئے یہ جو object میں select کیا اس کی بالکل center align ہوگئے ٹھیک ہوگئے اسی طرح left align بھی ہیں right align بھی ہے right align اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہوں اور جو object ہے اس object کے حساب سے ہوگا اور top alignment بھی آپ کر سکتے ہوں اس time پہ اگر میں اس کو top alignment کروں گا کیا ہو جائے گا ایک دوسری کے پیچھے چلے جائیں جائیں کیونکہ زائری بات ہے last میں میں نے یہ select کیا اور t میں klik کروں تو ایک دوسری کی پیچھے چلے جائیں گے اسی طرح ٹھیک ہے تو یہ بات کو آپ نے care کرنا ہے ایک line بناتے ہیں پرز کر یہ میں نے لائن بنایا ٹھیک آتے ہیں اور اس duplicate لے لیتا ہوں اسی طرح آپ اس کے duplicate لے لیں اور جتنی بھی duplicate لینا چاہتے لے لیں اور اب اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں تو اس کے alignment ٹھیک نہیں ہے تو اس کو alignment ٹھیک کرنے کے لئے اپنے سب سے پہلے اس کو select کرنا ہے اور select لائن پہلے یہ اس طرح تھی اور جیسے میں نے آپ اگر میں باٹم کر لیتا ہوں تو پھر ایک لائن آپ کو نظر آئے گا کیونکہ وہ ایک دوسری کی پیچھے چلے جائیں گے اس کو میں right align کر سکتا ہوں اور یا میں اس کو left align کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو left سکتا